جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ رہی تھی جی اس میں کسی کوئی اشیو تو نہیں کوئی ہاں جی کل بھی فیضہ نے کوئی فوال پوچھا تھا انفلیشن ریٹ 3% ہو تو مائل ہے لو ہے دونوں میں آتی ہے تو یہ کس میں آئی تھی اچھا فیضہ بیسیکلی مائل اور لو کی بات جو ہم نے کی ہے بس ناٹ می انگیدی کہ وہ سپیسیفک ٹوی انفلیشن کٹ اف کو یہ کہا ہے صرف اور صرف آپ کی اندرسکیننگ کے لیے کہ جو لو انفلیشن ہے وہ صرف 2% 3% تک لو انفلیشن 3 سے 5% 8% تک ہم مائل انفلیشن 3 سے 5% 7% تک مائل انفلیشن کو ہم کسیدر دے سکتے ہیں تو there are no specific cut-ups کو یہ کہیں پہ define cut-ups نہیں ہیں کہ جی کہ یہ 2% ہے تو لو انفلیشن ہے اور 3% ہو گیا تو مائل انفلیشن میں تک ہی اور basically وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے types of inflation میں بھی بات کی تھی ہم نے جو all different aspects relating to inflation وہ وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا وہاں پہ ہم نے جس سے پہتے ہیں ہوگی کو جو جو ڈسکس ڈسکس تو آپ آپ اپنی ڈسکس ڈسکس کو ڈسکس 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 چیز باہر سے آتی ہی ہے آپ کا آئی فون آئی پیڈ باہر سے ہم ہوگا رہے ہیں تو آپ کی ابھی کیا ہوا آپ ڈالر کتنے پر چلا گیا ہے ایک سو چاریس پر ایک سو چاریس ملٹیپلایا ہے وان تاؤنڈ that means ایک لاکھ چاریس سا جارہ پیڈ کا ہوا آئی فون آئے گا ہوا آئی پیڈ آئے گا آپ کی ایمپورٹ میری ہوگی اور ابھی سے دو مہینے پہلے دالر کتنے کا ساتھ ایک سو دس کا ساتھ ہے پھر بڑی پیڈ میں وان تاؤنڈ ایک لاکھ دس دار ایکس چینج ریٹ روپیز پر ڈالر ایکس چینج ریٹ روپیز پر ڈالر یہ آپ نے بکریز کیا جس ڈیپریشیٹ کیا ڈیپریشیٹ کرنے سے آپ کی ایمپورٹس مہینی ہو گئی اور ایکس چینج ریٹ کو اپریشیٹ کیا ملبوط کیا ایک دالوں کے لئے تھوڑے روپے دینے پڑے تو آپ کی ایمپورٹس مہینی ہو گئی ایکس چینج ریٹ کے سار چینج ریٹ کی دپیشیٹ دپیشیٹ ہائیم اِمپورٹ چیپر لوکل مارکٹ میں کہا کہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں ایک لاکھ روپے کا بیٹھ ہوں گا I will sell it for fees 100,000 for example کوئی مشین ہے کوئی تیکسٹائل کی ایکپوٹمنٹ ہے کوئی کپڑے ہیں کچھ بھی ہے میں نے کہا کہ میں ایک لاکھ روپے میں بیٹھ ہوں گا ایکسپورٹ میں جو فارم مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو تو اپنے حساب سے دیکھنا ہے فارم مارکٹ میں they will ask for dollar price dollar price اس کی کیا ہے روپیز میں آپ نے بدا کیا کہ یہ constant روپیز 100,000 روپیز میں آپ دینا چکھیں dollar price کے لیے دل ہمارا exchange rate value کرے گا اگر exchange rate for example جیسے آج روپیز per dollar 140 ہے تو کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ روپیز اور ایک سکھا ہی سپیٹ کا اگر dollar ہے تو ہم دیکھیں یہ لاکھ that will cost in foreign market 100% 1212 140 714 dollar 714 تو وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کے کاما جی 714 dollar میں یہ چیئے گھرے پاڑی ہے آج 140 روپیز کا ڈالہ ڈالہ اور اگر آج سے کچھ 3 مہینے پہلے جب dollar for example 110 پیٹھا تھا تو کیا آپ اتنے کے پڑھتا تھا ہمارے ڈالہ چیچی نföarina ڈالہ چیچی نظر گر owe ڈالہ گرڑے ڈالہ 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 ڈالر کو دیپریشیٹ کر دیا ہے تو اس سے ایپورٹس کام ہو جائیں گی ایک سپورٹس ہماری زیادہ ہو جائیں گی ڈالر ریٹس کو دیپریشیٹ کی ہے ایک سو چالیس کے اوپر دی پہلے کناہ ہم کہانے سے پہلے چلیئے اس کو دس ہوتا تھا اپنے کے ایک کم سے ہمیں 30% ڈالر کی دیپریشیٹ کر دی ہے کیونکہ آپ کی لوکر مارکٹ کے اندر آپ کو ہندر ڈالر روپیڈز ہی ملیں گے اس سورت میں بھی ہندر ڈالر ہی ملنے ہیں اس سورت میں بھی ہندر ڈالر ہی ملنے ہیں دونوں سورتوں میں ہندر ڈالر ہی ملنے ہیں لیکن اندر پیشن مارکٹ کے اندر ڈالر پرائس کے اندر آپ کی اندرس چینجر دیتا ہے سو یہاں پہ ہونے جو یہ کرانا جی کہ اندرس چین کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپورٹ کی کوسٹ کو ریڈیوز کوسٹ آف اپورٹ اپورٹ کی کوسٹ کو ریڈیوز کریں وہ کسری کیسے کر سکتے ہیں وہ ملنے بتایا ہے بای الوانی دیمیسٹرک کرنسی تو اپریشییٹ اپریشیٹ یہاں پہ مکا اپریشیٹ کرے گی تو اپورٹ کی پرائس کام ہو جائی گی دیمیسٹرک کرنسی تو اپریشیٹ کلیر ہے یہ میں اپنا لچ کلیر اگلا ایک چکر دوز ہوسکو بھی میں ساتھ ہی چیزیں آپ کے پر کلیر کی اچھا دی دیماز ムıl فرمید بیاند پل اگل انسیم دیماز مام بیاد باز خصوات بیاند نسو ایمیانر نسو بل کرتے ہیں تو اس میں جانتے ہیں کہ آپ جسنا ٹیلی ہے کیونکہ ڈیمانڈ آپ کی بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ فل انفیشن آپ کو ایفیکٹ کر رہی ہے تو ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کیسے کنٹرول کریں انٹرس ریل کو بڑھانے انٹرس ریل کو بڑھانے سے کیا ہوگا انٹرس ریل کو بڑھانے سے آپ کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو جائے گی لوگوں کو زیادہ پیسے بینک کو سوٹ ہی مد آپ کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی کنزمشن کم ہوگی انویسمنٹ کم ہو جائے گی آپ کے پاس اگلی کے دیمانڈ میں کمی آئے دیلی صرف یہاں پہاں پہاں کیا چینے کر رہے ہیں کیا گیم کر رہے ہیں منی کو کس طریقے کے ساتھ کون سے ہیڈ کے استعمال کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے اور منی کو کہاں پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ اس ہیڈ سے نکل جائے اور انفلیشن کے اپنے اپنے اب اگر وہ کنزیومر کے ہاتھ میں وہ پیسے رہتے تو کنزیومر ان کو کنزیوم کرتا ایوی دیمانڈ ہماری بڑھتی اور ہمارا دیمانڈ پل انفلیشن ہوتی آپ انٹرس ریٹ بڑھا کے اکانومی کے اندر سے کنزیومر کے ہاتھ سے وہ پیسے آپ نے چھیلیے اور وہ پیسے آپ نے بینکس کے پاس کیا باقی جنرے پہ آگئے اور کنزیومر جنہوں نے دیمانڈ میں اضافہ کیا ہوا تھا وہ مجبورت ایوی کے دیمانڈ میں کبھی کرنے کا باعث بنیں گے اور آپ کی جو دیمانڈ پل انفلیشن ہے وہ کم ہو جائے گی پھر ریس ٹیکسی جو ریڈیوز ڈسپوزبل انکم پھر وہ ہمارا دیسپوزبل انکم تھا اس کو ٹیکس بھی کنزمشن کے اندر ہمارا دیسپوزبل انکم کے اندر ٹیکس بھی آپ پڑھا ہی کا ہوتا سکھیں گورنمنٹ ٹیکس پڑھا لے لوگوں کے ہاتھ سے انکم چھینکے گورنمنٹ آپ کے پاس لیا ہے اور لوگ کنزمشن نہیں کریں گے اگری کے دیمانڈ نہیں ہوگی آپ کی دیمانڈ کو اسپلیشن اچھل نہیں کریں گے گھر ریڈیوز منی سپلائی کو ریڈیوز کریں آپ گورنمنٹ کے پاس سینٹرل بین کے پاس دفرنٹ تریقے ہوتیں جس سے وہ منی سپلائی کو ریڈیوز کر سکتا ہے آپ وہ تریقے کون سے ہوتیں پڑھا ہوتا ہے مالی سے سکھیں گے ایک انٹرس ریٹ ہم نے پہلے دیکھا تو پھر وہ بھی ہمارے منی سپلائی کو ریڈیوز کرتا ہے پھر اوپن مارکٹ اپریشنز ہیں پھر ہمارے پاس ریڈیوز ریشو کی ہیں تو ہم کچھ چیزیں ابھی یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک آنگی کے اندر منی سپلائی کو کنٹرول کر دیا جائے کام کر دی جائے منی سپلائی ریڈیوز کر دی جائے تو بھی ہماری demand full inflation کم ہو جائے کی آگے آگیا بائلا ہمارا inflation and unemployment unemployment کیا unemployment کیا unemployment has stayed up being and actively searching for work آپ کو بید کو بیدیوز کر دش موسیقی آپ کی پاپولیشن کے اندر سے سب لوگ آنرپائیٹ نہیں ہوتے پاپولیشن کی کچھ سمکل سیم دیکھتے ہیں کہ ورک فورس ہاں کس کو کیا ہے پاپولیشن میں ایک ورک فورس ہے اور ایک نان لیبر فورس ہے لیبر فورس ہے نان لیبر فورس ہے انسانوں میں ایک لیبر فورس ہے اور ایک نان لیبر فورس ہے لیبر فورس وہ ہے جو کہ ایک نان لیبر فورس کر رہا ہے لیبر فورس ہے مرک دیکھا ہوا ہے ایک ایک نانみس کے لیے کو ایک نانک کر رہا ہے آپ کے ایک نانک کریں اور ایک نان کم کی حولبisl جو ایک نانک ایک نانک کریں مردم کے لیے سرچ کر رہا ہے چاہے وہ کوئی ڈاپٹر ہے چاہے وہ کوئی اکھیل ہے چاہے وہ اکومنٹ ہے چاہے وہ کوئی مسٹری ہے مزدور ہے لیکن وہ کوئی نا کوئی اکنومک ایکٹیویٹی پروڈکشن کے فیکٹر کا حصہ بانگا ہے پروڈکشن کے پروسس پر حصہ باندھا ہے کاسٹ وہ آپ کی فیکٹر پروڈکشن کے طور پر تریٹی ہو رہا ہے وہ that will be our labor force and non labor force کوئی ہے جو کہ population کے اندر تو مجرود ہے ہمارے پاکستان میں یا کسی بھی country کے اندر وہ population کا تو پارٹ ہے but they are not looking up for economic activity for example جو بچے ہیں ابھی جو schools میں بڑھ رہے ہیں housewives ہیں جو کہ گھر کی ایکٹیوٹیز دیکھ رہی ہیں اور وہ لوگ اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر پر فارم نہیں کر رہے ہیں پروڈکشن پروسس کے اندر پر فارم نہیں کر رہے ہیں اکنامک پروڈکشن کے حصہ بھی مال رہے ہیں نا labor force ہو کے لاتا ہے تو population میں دو حصے چلیتے ہیں یہ labor force کے اندر ہمارے دو حصے چلیتے ہیں ایک تو کہیں گے able-imbedded 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 and second is searching from the able-imbedded able-imbedded وہ لوگ جو گے which have jobs لوگ اکنامک اکٹیوٹیز کے اندر پر فارم کر رہے ہیں اور یہ searching for job ہے they don't have jobs they don't have jobs انکو جوگ نہیں this factor this portion will be considered as unimplied they are searching for job they are unimplied they don't have any job and also searching for job آپ کی population میں سے تمام population کو ہم نہیں دیکھتے ہم labor force میں سے کتنے لوگ unimplied ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور unimplied کی ratio جب ہم سے آ جائے گا کہ unimplied rate کہنا آپ کی کاؤنی میں unimplied rate ہم یہ کہ سنتے کہ unimplied rate بڑھ گیا unimplied rate کام ہو گیا ہے policies سے تو unimplied rate نکالنے کے لیے آپ کو unimplied labor force جو اٹھنے کے لیے total labor force total population سے بات نہیں کرنی ہے آپ میں صرف ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جو یہاں یہ population بات نہیں کرنی ہے کیونکہ جو non labor force ہے وہ تو unimplied نہیں نہیں اس کی تو بات نہیں کہا اس کی ساتھ لینکی نہیں بات ساتھ تو صرف آپ comparison کیسے کریں total labor force multiply by hundreds درنے کے تو پرشن پیش میں آپ کے پاس آجے گا کہ آپ unimplied rate کیا ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں پھر there are different types of unimplied government different types of unimplied both types one is demand efficiency لوگ موجود ہیں ورکرز موجود ہیں باٹھ ان ورکرز کی ڈیمانڈ نہیں مارکٹ میں ایکومی میں ورکرز کی ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیمانڈ ڈیفیشنٹ ایکومی شاید اس وقت اپنے ریسیشن فیز کے اندر سے گزر رہی ہے تو ریسیشن فیز کی وجہ سے آپ کی ایکومی کے اندر ڈیمانڈ ہی نہیں جنریٹ ہو رہی ورکرز فورس کو ورک فورس کو ایمپلائی کرنے کے لیے تو اس سیسیشن میں آپ کی ایکومی کے اندر جو آن ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیمانڈ ڈیفیشنٹ آن ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں جبکہ ریسیشن میں ہم نے دیکھا جانا کیا ہوتا تھا ریسیشن میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی پرائسیز بھینا شروع ہو جاتی بھی لوگ پروڈکشن کرنا کم کر دیتے تھے پروڈکشن آپ کی اکامیت ایٹیوٹیز دیکھا جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آن ایمپلائید ہوتا شروع ہو جاتے ہیں سو ریسیشن فیلس کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے لوگ ایکامی اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے ایکامومی کے اندر جو سمپلائے ہیں یہ اینکے دماجitis کر رہی ہے اینکے دماج کی کانومی میں آمینít میں میریانا پر آیا ہے ان آئیسے آمین پر آمین پر آمین ہے جaxterان ہے رکھلience پر آمین Łukxx موسیقی موسیقی Structural unemployment Structural unemployment ہے mismatch ہو گیا ہے mismatch ہو گیا Demand and Supply دیمانہ سبائیمنٹ مسمیچ ہو گیا ہے ورکر جو لیبر چاہیے ہمیں وہ اس کی جو دیمانڈ ہے اور جو لیبر فورس اویلیبل ہے اس کی ترمیان میں مسمیچ ہو گیا ہے this mismatch misalignment will cause the cause the unemployment and this unemployment will be called structural unemployment اچھا آپ اس کی example کہ ایک ہائے فائے technology کمپنی جو پھر لہور میں بیش تھی اب technology کمپنی 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 specific skill set کے لیبر فورس چاہیے ہوتا ہے ہر بندہ technology کمپنی میں جا کے کمپنی کمپنی مجھے شاید میں technology کمپنی کمپنی کامی کمپنی 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 مجھے تکرمی مجھے پاکی جو ٹیٹنالوجیکل ریکوائرمنٹ تھا وہ نہیں پتا ہوں اب وہ کمپنی جو لوگوں میں پہلے بیس تھی اور یہاں پہ اس کے پاس ایپل ایمبیڈنڈ ورک فورس موجود تھی وہ کمپنی کے تھی میں فالی جانپل میں سیارکوٹ میں شیفٹ کرتا ہے کیونکہ کمپنی کا اپنے شیفٹ کرتا ہے میں سیارکوٹ شیفٹ کرتا ہوں اب جب آپ نے وہ کمپنی کو شیفٹ کیا سیارکوٹ میں تو تمام ورک فورس تو آپ کے ساتھ موو کرنے کو شیفٹ کرنے کو پیار نہیں ہوگی جو ایمبیڈڈ ورک فورس پروپرلی سکیلڈ ورک فورس تھی بلوہر میں شاید رہے گی اور آپ سیارکوٹ میں جا کے انوانٹ کر رہے ہوں گے اور سیارکوٹ میں آپ کو اس طرح کا سکل سیٹ کا ورک فورس نہیں مل رہی ہوگی یہ ورک فورس نہیں ملے گی تو جس طرح کی سکلز لہور میں موجود ہیں جوگرافیکلی مس میچ آگے آپ مس علائمینٹ آگے اور اس مس میچ اور مس علائمینٹ کی وجہ سے ورک فورس لہور میں موجود ہے دیمانڈ تو موجود ہے ایک آمی کے اندر لیکن وہ جوگرافیکلی شیفٹوں کی دیمانڈ اور ورڈ آج کے ورد آپ سپلائی لہور کے اندر موجود ہیں تو اس مس میچ مس علائمینٹ نے انیمپلائیمنٹ کریئٹ کی اس کو دوسر کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا لیور فورس کو اس طرف موف کرنا پڑے گا حجر کرنے پڑے گی جہاں پہ وہ ایمپلائیمنٹ کے آپشنس موجود ہیں جیسے ان لوگوں کو سیاہ ورد میں موف کرنا پڑے گا اور بڑے لیور کرنے بات کریں ایک سپور میں تھا جس میں کہ بڑی اچھی اگلی کلچر اندرسٹری چلتی تھی اب وہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا اگلی کلچر پروڈیوز اب وہاں پہ ہوئی ہی چلتا تو جو ورک فورس وہاں پہ ہوگی اس ورک فورس کو کسی ایسی جگہ پہ شفت کرنا پڑے گا جہاں پہ اگلی کلچر پروڈکشن ہوگی فسیبل ہوگی ورکی رکی اچھی جگہ پہ کسی ب 키ڑی جگہ پہ شکالا تو در اینوڈوک شکل موڈی رہی جگہ پہ وی جگہ پہ کسی تاقی aireری جگہ پہند تاقیی وی جگہ پہ کسی کسی تاقیی جگہ پہ کسی تاقیی کلاسکل آجتا ہے اس میں کیا پہلا آپ کی اکانومی کے اندر جو ہمیں ویجس دیکھا اس میں کہا کہ گورنمنٹ بھائی آگئے گورنمنٹ بھائی آئے گورنمنٹ بھائی نے کہا اس کو تو سرمایہ دار کھا گیا سرمایہ دار لوٹ کے لے گیا آج سے ہم اعلان کر دیتے ہیں کوئی شخص کسی مزدور کو ایک لاکھ روپے سے کم تقدار نہیں دے گا روپیز 100,000 is the minimum wages minimum wages for any worker in پاکستان 100,000 minimum wages کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہم نے ہم نے عیقید ہم نے عیقید مارکٹ کے مطابق نہیں ہیں مارکٹ کی ڈیمانڈنٹ سپلائی کے مطابق نہیں ہیں یہ پرائیس یہ ریٹس گورنمنٹ نے آگے ٹیک کر دیا یہ جو تب ہم بات کر رہے تھے نا کہ لیبر یونینز ہوتی ہیں وہ لیبر یونینز جا کے نیگوشیئیٹ کرتی ہیں پرائیسز اپنی عیقید کو بڑھوانے کی بات کرتی ہیں تو ویجیز بڑھوان گی اب لیکن ویجیز اب اتنی زیادہ پڑ گی گر میں انسیسری وہ زیادہ ہی بتا ہے نا وہ ساتھ کہ اتنی زیادہ نام یوں لیکن کرٹن لیول آج اگر بھی پندرہ لارہ ہے تو کہا کہ تی سدا اب تی سدا اوپر بھی بہت سے پروڈیوسرز نہیں گے بہت چک لیا میں افورڈ نہیں جا سکتا میرا پروڈکشن پروسس افورڈ نہیں جا سکتا تو بہت سے پروڈیوسرز اپنی ورک فورس کو لے آف کرنے کے لے آف کریں گے کی نہیں کریں گے اب وہ بیسک کیا تھا ڈیمانڈ ہے سپلائی لیبر کی ڈیمانڈ ہے پڑے سپلائی was this and ڈیمانڈ was this for example سپلائی آف لیبر ڈیمانڈ آف لیبر یہاں چکتے اب تسکولی چور پہ ویج شوڑ ڈیمانڈ ہے تو بھی دیت نیود نیود دیمانڈ خانی غ populتر وشک نگفیل ڈیمانڈ küược اپ اس كومتر ام اس lasers اس مصولätte اس اس وجوم ترม رب ڈیمانڈ ہے for their labor will be like this supply is this supply is this and this based off demand is this demand come like suppliers are that اور جس کی وجہ سے subplus ہوگا اپنے subplus کیا ہوگا ہمیں supply رہے جائیں ہوگی نہیں ہوگی کیوں کہ demand ہی نہیں ہے اتنی price کے اوپر جو minimum minimum wage آپ نے کہی government وہ ویش کے اوپر ہماری demand ہی ہے surplus ہو رہے ہیں supplier 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 will call these workers to be remain unemployed ان کی economy کے اندر جگہ ہی نہیں ہوگی ان کی economy کے اندر job ہی ہوگی سو اس کو real wage unemployment یا classical unemployment 8 plus 3 10 then we have frictional unemployment frictional unemployment frictional unemployment ہی ہوتا ہے نا economy میں آپ دیکھیں کہ میں نے پیشل job چھوڑی ہے دوسری لوگ جوائنن پہ تائم کا ایک دن دو دن دن دو دو دن دن چھوڑی جو 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 ایک جاگ سے دوسری جاگ پہ جانے کی دوران جو unemployed ہیں ان تو اس دوران میں سیلوری نہیں بھی ہوگی وہ جو لوگ ہیں ان کو ہم frictional unemployment کہتے ہیں ان تو traditional unemployment کہتے ہیں وہ skills اور اپنی اپنی importance بڑھانے کے لیچے ہم دوسری job gets shift ہونا چلتے ہیں تو دیل الکران فرictional unemployment then we have voluntary unemployment voluntary unemployment voluntary unemployment کہ جب مجھے اپنی پسند کی job نہیں دل دے جو میں بیجیز چارہ وہ میجے بیجیز نہیں دے I choose to by choice I am not getting the job مجھے job ملت نہیں ہے لیکن بیجیز نہیں جیسی میں چاہ رہا بیجیز I am giving away the option giving away the job due to میرے level کی نہیں ہے بیجیز سیوری نہیں ہے بیجیز ہم بیجیز نہیں ہے ٹھیک ٹھیک نہیں ہے تو I am voluntarily getting keeping myself out of the job market میں job market کو accept نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا by choice by choice I am not accepting demand jobs کیوں کہ مجھے وہ پسند نہیں آ لیے choose not to enter the market due to low wage rate ابھی wage rate کم ہے ابھی پیسے اچھے نہیں ہے کچھ بھی بجا ہو اس کی بجا سے I am not accepting the price debate in top یہ میرا problem ہے کسی اور کا نہیں let's go to the بک اچھا جی یہ ہی بات یہاں پہ کی demand deficient unemployment demand deficient unemployment آپ کی اگری یہ demand جب دیکھ دیکھ دیو ہو رہی ہے اگری یہ demand جب reduce ہو گی definitely لوگوں کی production کم ہو کی production کم کریں گے تو آپ کی demand unemployment کی demand unemployment زیادہ ہو کو structure unemployment that arises through inefficiencies in the labor market this often occurs through a misalignment of skill sets in certain geographical locations ثابت ملتا ہے سپر قابل جایتا ہے ملتا ہے ورای ایسی بھی طلب مجھے ایسی بھی مور فاکرانی ہے جا کچھ راید کچھ گیرد رہ لیسے بگیرد کردو اور مکمیس پر کچھ گیا ہے پی Changi ہمارے ہمیں تو کچھ گیا ہے خوارت کچھ گیا ہے باہر جو اس چیز گیا ہے آمیرکا کچھ گیا ہے کچھ گیا ہے کچھ گیا ہے اپنے یو ایک ہیتھ گیا ہے کچھ گیا ہے گوہرد بتاکھ گیا ہے میری عاید کچھ گیا ہے جو ضرورت ہے آپ اس کو پوری کر سکیں گے وہ جو عمانٹ مل رہی ہے ابھی شاید ان شیس چرس کو جو voluntary unemployed unemployed اس میں زیادہ انسیکم لگ رہا ہے اور جاپ کرنے میں اس کو ایسے شاید نہیں ملتے ہیں میرے اس کو reduce unemployment unemployment کو reduce کسی سے کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں unemployment کی reduction اور سلس کر دیکھتے ہیں اس کو چلا ہم کل میں دیکھتے ہیں آج اس کے لئے میں کیا بہت سوچی عدی اللہ ہے